بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ پاک چین دوستی زندہ باد چین ہمارا دوست ہے لیکن چینی ہماری دشمن ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ عرصے بعد چینی کا بہران جا ہے وہ لازمی پیدا ہو جاتا ہے لیکن آپ آج کے عداد و شمار دیکھ کے بھی حیران ہوں گے کہ چینی عام لوگ کم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جو بوتلیں بنانے والے مختلف جو کمپنیاں ہیں جو مثال کے طور پر شیزان ہے پیپسی ہے کوکو کولا ہے سیون اپ ان میں چینی اتنی زیادہ استعمال ہوتی ہے اور وہ عوام اس کا تھرٹی پرسنٹ سو فیزی تھرٹی پرسنٹ صرف عوام استعمال کرتی ہے اور عوام کو لینوں میں لگنا پڑتا ہے سرمایہ دار اپنی مرضی کی چینی حاصل کر لیتے ہیں سٹوڈیو میں میرے ساتھ رانا مشتاق صاحب موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ آئے روز چینی کا بہران کیوں پیدا ہو جاتا ہے جی رانا صاحب کیا وجوہات ہیں چینی کا بہران پیدا ہونے کی اور عوام کو لینوں میں لگ کے چینی لینا پڑتی ہے شکیہ بانگ صاحب پاکستان میں چینی ایک اہم گزائی جو ہے کے طور پر استعمال ہوتی ہے ہمارے بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ چینی کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے اور ہماری دنیا میں خپت کے لیازے پاکستان دسوہ ملک کے جہاں چینی سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اور اس چینی استعمال کرنے کے خلاف مختلف ہمارے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ چینی کم استعمال کرنے چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی ایروز چینی جو ہے نا وہ اضاف ہو رہا ہے جس کے بعد ہمارے ملک کے در جو ڈیابیٹیز ہیں جو شوگر ہیں اس کی بھی جو مریضوں کو اس کا بھی اضاف ہو رہا ہے اس کی قیمتیں کیوں بڑھتی ہیں مانگ صاحب ایسے ہٹ کے کہ یہ قیمتیں طلب اور جو ہے وہ رسط کا جو فرق ہوتا ہے اس سے بڑھتی ہیں لیکن پاکستان میں طلب اور رسط سے ہٹ کے کچھ اور جو ہے عامل ہیں جو ہے نا اس کی قیمتیں بڑھانے میں اہم کی دارہ دا کرتے ہیں مثلا یہ کہ جب رمضان شریف سے آتا ہے تو اس سے پہلے چینی کے جو سٹاکسٹ ہے ہمارے جو بڑے بڑے جو ہمارے جو میڈل مین ہیں وہ چینی کو سٹاک کر لیتے ہیں چینی مارکر میں کم آتی ہے جب اس کی رسط کم ہوتی ہے تو طلب زیادہ ہوتی ہے تو آٹومنٹیکل یہ اس کی جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا قیمتیں جو بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ ہمارے جتنے ملک کے بڑے بڑے یہ چیزیں ہیں شگر مافیا ہیں جس میں یہ شریف خاندان ہے جانگیر ترین خاندان زرداری خاندان اور اس کے بعد ہمائیوں اخترگی روپ ہے اور اس کے بعد یہ تمام بڑے بڑے لوگ ہیں اور یہ کیسے کرتے ہیں کہ جب چینی کی خپس زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ اس سے پہلے ایک مہینہ کیونکہ ان کی کلکولیشن ہوتی ہے پورے سال کی کہ کس مہینے میں چینی زیادہ ہونی گئے استعمال ہونی جس میں کم ہونی ہے تو رمضان شریف سے پہلے عام طور پر یہ چینی جو سٹاک ایک مہینہ یہ سٹاک لگا لیتے ہیں اور یہ سب سے وجہ کیا ہوتی کہ حکومت کی ناکامی جو مقام لوکل ایڈویسیشن ہے اگر وہ پراپر ایفیکٹیو طریقے سے کمپیٹنٹ افسران پر مجتمع لو تو میں کہتا ہوں یہ کبھی صورت نہیں ہو سکتا میرا کیونکہ علاقہ تعلق دہا سے ہے اور مجھے پتا ہے کہ جب ہم گنہ دیتے ہیں اور گنے کے بعد ہمیں چینی جو ہے وہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک مانہ جب گنہ دیں تو اسے جو ہے نا اگر مارچ میں یہ جب کرشنگ سیزن ہوتا ہے تو وہ چودہ کلو ایک نکلتی ہے اور یہ چودہ کلو جو ہے ایسے کروڑوں کا ٹن جو ہے یہ مل کے پاس ہوتے ہیں اس کی یہ سٹاک کر لیتے ہیں اور سٹاک کے بعد یہ جو ہے یہ وہ ایسے ایسے جا کر مارکیٹ میں دیتے ہیں اگر یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اکٹھی مارکیٹ میں ہیں تو قیمتیں کبھی صورت نہیں باتے ہیں سترانہ صاحب یہ جو آپ اداد و شمار پیش کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اس کے باوجود رمضان شریف میں چینی کا استعمال پھر جو چھوٹی عدد الفطر اس کے اوپر مٹھائیوں کا بے دریگ استعمال پھر ہمارے شادی بیعہ پر مٹھائیوں کا بے دریگ استعمال اس کے باوجود یہ جتنی چینی ان چیزوں میں استعمال ہوتی ہے رمضان شریف میں بھی اور ہماری خوشی کی تقریبات میں بھی اس کو چھوڑ دیا جائے پھر بھی ہم ٹوٹل جو ہے ملاک عوام جو ہے وہ تھارٹی پرسنل چینی کی ضرورت جو ہے وہ اپنی پوری کر لیتی ہے لیکن باقی چینی تو بیوریجز میں استعمال ہوتی ہے اور وہ پہلے سے شگر میلوں کے ساتھ ان کا تیع ہوتا ہے وہاں سے ٹرک کے ٹرک بھر کے وہ لے جاتے ہیں اور وہ ناکست یہ جو مشروبات تیار ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہماری بارڈی بھی متاثر ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے ہم زیابیتس کے مریض بھی ہوتے جا رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومتوں کی کوئی پالیسی نہیں ہے جس کی کی وجہ سے ایک چینی کے جو خیران دوز ہیں وہ صرف ایک ماہ میں اس طرح کی شاٹج پیدا کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں چینی پیدا ہی نہیں ہوتی اور جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے گروپس ہیں وہ ڈنڈورہ پیٹنے لگتے ہیں کہ جی چینی ہمیں باہر سے منگوانا پڑی کہ آلانکہ یہاں پہ گدام کے گدام پڑے پڑے ہوتے ہیں اس سوالے سے مجھے بات بتائیں میں یعظ کرتا ہوں کہ مانگ صاحب جو پچھلے چار سالہ نواز شریف کے دور حکومت ہے اس میں ہم نے دیکھا گیا کہ ہم نواز شریف نے چینی جو ایکسپورٹ کرنے کے نام پہ بارہ عرب روپے سے زیادہ بارہ سے لے کے چودہ عرب روپے تھے کیونکہ سرکاری عداد و شمار کی مطابق میں بات کر رہا ہوں یہ اس میں ایک بھی جو ہے ایسی وہ لفاظی نہیں ہے بارہ سے چودہ عرب روپے صرف شگر مل مافیا کو تقسیم کی گیا تھا تاکہ وہ چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرسے اسے کہتے تھے ایکسپورٹ سبسینی پہ دفع اور اس کہ انہوں نے عجیب جو ہے وہ نواز شریف نے کہا تھا کہ باہر کیونکہ چینی کی قیمت کم ہے اس لیے ہماری لگت زیادہ اس لیے اس چینی مافیا کو ہم بارہ روپے دے رہے ہیں نہیں رانا صاحب دیکھیں دیکھو یہ چینی ایکسپورٹ کرنے سے یہ کاشکار کیوں نہیں سوچتا یہ کیوں گناہ کاش کرتے ہیں جہاں سے ان کو پیسے بھی ادار میں ملتے ہیں وہ ہستہ ہستہ کر کے شگر ملیں پیسے دیتی ہیں تو آپ گڑ کیوں نہیں بناتے گڑ کے سے تو ہماری صحت ٹھیک رہتی تھی گڑ حازمے دار بھی ہوتا ہے اور اس سے بشمار بیماریاں دور ہوتی ہیں تو جب کاشکار یہ چینی بنانا چھوڑ دے گا نہ رہے گا بانس نہ رہے گی بانس ری نہیں ایسی بات نہیں مانگر صاحب میں آپ کے لئے تو ہمارے جو پنجاب ہے اس میں پانچ دریاؤں کی یہ سار زمین ہے اور یہ پانچ دریاؤں کا جو میٹا کہتے ہیں اس کو میٹا کہتے ہیں اس کے یعنی دریاؤں کے ارد گرد جو علاقے ہیں اس میں گنہ کے علاوہ کوئی فصل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہر سال فلڈ آتے ہیں اور اس فلڈے دیری میں صرف ایک ہی فصل ہوتی ہے گنہ جو زمیندار کو یا اس کے بعد کاشکار کو بچتا ہے باقی تمام گنم ہے اور اس کے بعد جو دوسری فصلیں وہ جب کاش کی جائیں تو وہ فلڈ سے زارے ہو جاتی ہے اس لئے کسانوں کو دریاؤں کے جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو یہ مجبوراں کاش کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ گنہ وید فصل ہے کہ جو فلڈ کے اندر بھی میں یہ کہتا ہوں گنہ کاش کریں گنہ کا گر بنائیں کسانوں کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا پھر اس کے بعد ہمیں جو کسان ہے وہ پھر میڈل مین کے جو رحم و کرم پہ ہوتا ہے اس لئے کسان مجبوراں جا کر میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ چینی جو ہے مانگر صاحب چینی ملوں کو گنہ دیتے ہوئے ہماری غیرت بھی یقین جو مار جاتی ہے کیونکہ ہم چینی گنہ دیتے ہوئے اور پیسہ لیتے ہوئے بھی ہم دو دو سال سال دکے کھاتے ہیں اس کے بعد یہ غریب کو یہ پیسہ ملتا ہے اور رانہ صاحب گڑ بنانے پہ کون سی سرمایہ کرتی دو بیل یا ایک پیٹر پیٹر انجن لگائیں یا دو بیل گمائیں وہ سارے کا سارا رس نکال کے وہاں پہ ایک کڑا رکھیں وہاں پہ آپ جناب پکا کے روکو گڑ بنائیں میرے منڈی بہت دن میں لوگوں نے اس رویہ سے تنگ آ کر یہ جو شکر ملوں کا رویہ ہے میرے منڈی بہت دن میں اتنا گڑ بننا شروع ہو گیا ہے آپ یقین ماریں کہ انہوں نے کافی حد تک دو شکر ملیں منڈی بہت دن میں گڑ نے کافی اجارہ داری ان کی توڑ دی ہے اور جہاں تک آپ کہتے ہیں نا کہ یہ دریاؤں کے ردگر کے جو علاقے ہیں یار گنہ گواہیں جو مرضی گواہیں لیکن ان کی اجارہ داری تو توڑیں آپ مراب میں کہتا ہوں کہ کسان جو ہے جس کے پاس تھوڑی چھوٹی زمین ہے وہ تو آپ گنہ کاش کر کے وہ گھوڑ بنا لے گا جس کے پاس زیادہ زمین ہے مربع ہے دو مربعز زمین ہے تو دو مربعز اگر کماد وہ کاش کرے گا تو اس کے لیے گھوڑ یارہ وہ دوانے لانے ہیں یارہ رانہ صاحب کمال ہیں انہیں کماد ہی لانے ہیں وہ کوئی اور فصلہ لارے خربوزے لارے کھکڑیاں لارے یار تو وہ اور تھوڑییں فصلہ لانے ہیں انہیں ضرور کماد ہی لانے ہیں اگر دنیاوں کے دونوں طرف جائیں گے تو یہ صرف گنہ ہی آپ کو نظر آگیا کہ اس گنہ کے علاوہ کوئی فصل جو ہے وہ کیونکہ فلڈ جدرات سردیوں میں بھی آ سکتا ہے اور گرمیوں میں بھی آ سکتا ہے پانی جب چھوڑتے ہیں انڈیا کے جو چناب ہے اس کا جب انڈیا پانی زیادہ چھوڑ دیتا ہے وہ سردیوں میں بھی خراب ہو جاتا ہے سردیوں میں بھی لوگوں کے فصل ہیں جو گندم ہے اور جو دوسری خراب ہے اس لئے گنہ ایک من کے لئے مجبوری ہے لیکن اس مجبوری کے نواز شریف نے کیا سوچوا ہے نواز شریف کی جتنے شگر ملے ہیں وہ تمام دریائے کے کناروں پہ ہیں چاہے وہ رمضان شگر ملے ہیں چاہے وہ اس کے بعد آگے کمالی شگر ملے ہیں اس طرح جتنے بھی اس نے لگائیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کسانوں نے یہاں کے مجبورن یہ گنہ کاش کرنا ہے اور یہ میری مل کو دینا ہے اور ہماری مل کے اس طرح عمران خان کو ہم داد دیتے ہیں کہ پہلے ہر ٹالی کے ساتھ بیس سے پچیس مان جو ہے نواز شریف کٹوتی کرتا تھا غریب کسانوں کے لیکن اس حکومت کا ایک یہ ہے کہ اب ہوئی مل جو ہے نواز شریف اس طرح انہوں نے ایک مان بھی وہ نہیں کیا کیونکہ جب یہ ڈنڈا چلا ہے حکومت کا تو یہ شگر مل بھی رہا ہے راست پہ آگئے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اور بھی اگر حکومت افیکٹیو ہو کمپیٹنٹ ہو اور یہ افسرانہ پر پر اگر کام کریں تو میں کہتا ہوں شگر مافیا جو ہے یہ لوگوں کو یہ کھال نہیں ہو دیر سکتا جو ہے بہت شکریہ رانہ صاحب تو ناظرین آپ نے یہ بیعت سنی کہ چینی مہنگی کیوں ہوتی ہے اور چینی کہاں زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ عوام تو زیادہ تر استعمال کرے گی رمضان شریف میں اور پھر الحمدللہ عید کے اوپر ہم مٹھائیوں کے مٹھائی کھانے میں انہی ڈال دیں گے اور اس کے بعد کبھی کوئی کسی کا شادی بیع ہو تو پھر اس کے اوپر مٹھائیاں بہت چلتی ہیں اس سب کو ملاکے بھی ہم بہت کم چینی استعمال کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جتنا عام مشروبات میں روح افضاء والے لے جاتے ہیں یہ کوکوکولا والے سیونہ والے بہت زیادہ یہ چینی استعمال کرتے ہیں اور ان مشروبات کے ذریعے جو ہمارے باڈی میں جاتے ہیں اس سے شگر کا مرض زیادہ پھیلتا ہے لہٰذا میں اپنے کاشکار بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ شگر میلوں کے جارہ داری توڑنے کے لیے ان کی بلیک میلنگ ختم کرنے کے لیے چینی کی خپت کو کم کرنے کے لیے چینی کی ضرورت کو کم کرنے کے لیے آپ گڑ بنانا شروع کر دیں یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ